ابھی تک ہی سارے دکانیں بند ہیں آپ کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی دکانیں ہیں ابھی تک بند ہیں اور اب میں اپنا مارکٹ بھی دکھاتا ہے وہ بھی بند ہوگا السلام علیکم آج کا بیلوگ کرتے ہیں شروع اور ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں رات سے تقریباً بیجلی نہیں تھی یار اور بہت جو ہے نا دماغ خراب ہو چکا تھا موبائل میں بھی چارج نہیں تھا اور میرے کچھ ویڈیو تھی وہ بھی اپلوڈ کرنی تھی لیکن شکر ہے کچھ دیر کے لیا گئی رات کو تک ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارش ہو رہی ہے تھے اب دیکھ سکتے ہیں بارش ہوں رہی ہے بارش ہے بھی ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہ رہا ہوں تو موبائل کے سکرین پر جو ہے نا بہت پرابلم ہو رہی ہے موبائل کا سکرین مکمل گیلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلی 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 جا رہا ہے ابھی دکان کے لیے دکان کننا ہے ابھی دن کے ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے اور میں جا رہا ہوں دکان کل رہا ہوں تاکہ دکان کل رہا ہوں اور کیونکہ ہم نے یوپی ایس جو ہے چارج پہ نہیں لگایا تھا اور پورا دن بیج لینی تھا لیکن یوپی ایس نے پھر بھی ہمارے لئے بہت اچھا کام کیا ہے تو وہ چلتے ہیں اور دکان میں اور دکان میں جو ہے نا یوپی ایس کو آن کرتے ہیں ٹھیک ہے ایس کو جیسے ہم آن کریں گے تاکہ وہ چارج ہو جائے دوسری بات یہ کہ یار میں آپ کو نیچے نہیں دیکھا سکتا اتنا زیادہ کی چڑھیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے دوسری بارش ہو رہی ہے تو یہاں پر جو ہے باقی بات ہے میں آپ سے دکان میں کروں گا یہاں پر میں ریکارڈنگ آف کر رہا ہوں کیونکہ موبائل مکمل گیلا ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو چلیے موبائل کو میں آف کر دیتا ہوں تاکہ پھر آپ لوگوں سے دکان میں بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک دکانیں مکمل بند ہیں ٹھیک ہے صبح صویرے ہیں لیکن میں دکان کولنے آگیا ہوں بارش پہ بہت زیادہ ہے تو میں جلدے اٹھ گیا تھا وہ میں نے کہا ہے آپ دکان کو کھول لیتے ہیں ابھی تک کی سارے دکانیں بند ہیں آپ کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی دکانیں ابھی تک بند ہیں اور آپ کو میں اپنا مارکٹ بھی دکھاتا ہوں بھی بند ہو اکڑا ہے تو آپ جتا ہےدی کنا اند sebenر ... جتا ہے تو ہمارا دکان جب اے دیکھے سوائی ج پر اس نے محتاج کیام اس میں جкої بات چاہےدی یہ کا مکلا ہے تو جا ہم اے دوکان دیکھ رہا ہے تو میں اگر پاہ کن بات کر آئے جیسے بھی آپ رہے ہیں ابی بھی ڑت بارش ہوا رہے ہیں تو دکان choke دیا؟ کوئی چیزیں کنتے کے بعد گوگیا کروں یہ عوج آدے پڑتا ہے تو سسٹم آن کرنے کے لئے جو ہے آپ نے جیسے سسٹم آن کیا سسٹم کے بعد اس لئے میں آیا تک ہم نے جو ہے یو پی ایس کو اگر آپ دیکھے تو یو پی ایس میں بالکل چارج نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یو پی ایس میں بالکل چارج نہیں ہے تو ہم نے یو پی ایس کو چارج پر لگایا تھا اس لئے میں جلدی آگیا ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ لوگ سے پہلے جیر کیا تھا کہ ہم ایک سپی کر لے کر آئی ٹھیک ہے جو اس کا ریو میں نے آپ کو سکھیا تھا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اندر پڑا ہے اس کا کاٹن وہ اس لئے اندر پڑا ہے کیونکہ ابھی بارش ہو رہی ہے تو ہم باہر نہیں نکال سکتے ہیں باقی کچھ چیزیں ہیں جو سامنے وغیرہ پڑی ہے تو ہم کریں گے لیکن ابھی آپ کو میں دکھانے والا تھا جیسے میں نے کل دیا پاکی دکانیں ساری جو ہیں بند ہیں بارش جو ہیں ابھی بھی ہو رہی ہے توڑی بہت اور جیسے آپ کو پتہ ایک سردیوں میں جیسے بارش ہوتی ہے توڑی توڑی سے ہلکی سے بارش ہوتی ہے اچھا بتا رہا یہ تھا آپ لوگ کو جیسے میں نے شروع میں بتا دیا کہ یار پورا ملک جو ہیں بریک ڈاؤن ہو چکا تھا چھو بیس گھنٹے مکمل بیج لینے تھی نہ موبائلوں میں چارج تھا اور پورا ملک جو ہیں اندرے میں ڈوب چکا تھا اصل میں میں ایک بات بتاؤ مجھے جب بیج لینے تھی تو مجھے ایک چیز یاد آگئی چیز کیا یاد آگئی جیسے آپ کو پتے کہ کچھ لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار یہ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا میں ایک چیز یہاں پر بتا دوں میں نے تین مہینے دوبائی میں گزارے دوبائی میں ایک سیکنڈ کے لئے بیج لینے گئی تھی کیا ایک سیکنڈ کے لئے وہاں پر بیج لینے تیل پر ہے ہمارے یہاں پر کیا ہے ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ دا اگر میں بات کرو تو یہاں پر ہم بیج لینے پانی سے بیج لینے بناتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اس ملک کا یہی حال ہے وجہ کیا ہے کہ یہاں سب ناہل لوگ جو ہے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں میں اگر آپ کو بتاؤ تو ناہل کیوں میں اسے کہتا ہوں ناہل میں اس لئے کہتا ہوں جو جس نے اپے میٹرک پرس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے ایڈوکیشن منسٹر ہوتا ہے اچھا آئی ٹی منسٹر کوئی ایسا بند آتا ہے جس کو آئی ٹی کا مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا ہے تو اسی حسدان کے وجہ سے ہمارے ہمارا ملک جو ہے ناہل دہانے پر پہنچا ہے اس کے علاوہ پورا رات بیج لیتی ہی نہیں پورا رات بیج لیتی ہی نہیں تو ہم کیا کر رہے تھے سب لوگ پریشان تھے اچھا میرا خود جو کچھ ویڈیو تھی اپلوڈ کرنے تھی تو اس کا بہت مسئلہ بن گیا تھا ٹھیک ہے کیسے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اگر بیج لینے ہو تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے بندے کو تو اس وجہ سے میرا بھی مسئلہ بن گیا تھا بیج لی نہیں تھی ٹینشن ہی ٹینشن تھی تو چل دے شکر ہے پھر تقریبا کوئی تیس گھنٹے بعد بیج لی آگئی ایک گھنٹے کے لیے تو ہم نے جلدی جلدی ویڈیو اپلوڈ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے سو گئے اور کیا کر سکتے تھے لیکن جب صبح اٹھے تو بارشی بارش تھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بارش میں ایک چیز یہ ہے کہ اچھی بھی ہے لیکن بوری بھی ہے بوری ہے کہ لوگ جو لوگ مزدوریہ کرتے ہیں نا ان کے لیے ٹینشن ہوتا ہے کہ یار ابھی بارش ہو گئی تو ہم جو ہے نا کیا کام کریں گے یا کیا مزدوری کریں گے تو یہ باقی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سر بارش ہو رہی تھی اور بجلی کا ٹینشن تھا تو سارا راج جو ہے نا سب لوگوں نے ٹینشن میں ہی گزار دیا اچھا جن لوگ کے پاس بیٹریہ وغیرہ سب کچھ ہے تو ان لوگوں نے تو گزارہ کر دیا ہوگا لائٹ کا کیونکہ سردی ہے پانک کے مانگے کا تو کوئی نہیں ہے لیکن چلو پھر بھی ان لوگوں نے جو ہے نا آپ نے لائٹ کے لیٹ کا مسئلہ تھا سب کا میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں پر کہ یار اس ملک کا آخر ہوگا کیا جو یہ سب کو چل رہا ہے نا اس ملک میں توبہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یار یہ ملک کبھی آگے بھی چلے گا اللہ کرے کہ آگے چلے اور اللہ کرے کہ یہ ترقی کر لیکن جیسے ہی اس ملک کا حال ناممکن سا لگ رہا ہے تو میں نے کہا یار جی کہ آپ لوگوں سے ویلوگ جو ہے شیئر کرتا ہوں تو اس لئے میں صبح صویر اٹ گیا ہوں پھر میں نے جیسے پتہ کہ میں دکان کلنے آ گیا اور آپ لوگ کو سب کچھ دکھا دکھایا تو اسی وجہ سے جو ہے نا ہم بات کرتے رہتے ہیں اس لئے میں ڈیولی ویلوگ بناتا ہوں گیا آپ لوگ ب جو ہے نا اس کو سب سے پہلے جو اس کو انجوائے کر رہا ٹھیک ہے تو یہی خصیتیں جو ہے نا بجھ لینے تھی اور پھر یہ ہی ٹینشن ابھی بارش ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پہاڑوں سیٹ پہ بھی چلیں گے پھر بھی آپ کو وہی پہ دکھائیں گے اگلی ویلوگ میں تو آج تک آج جو ہے نا اس ویلوگ میں یہی تک تھا میں نے آپ کو صبح کا روٹین بتا دیا سب کچھ بتا دیا اچھا اگر آپ لوگ کو ویلوگ پسند آتے تو کمنٹ میں بھائی اپنی رائے کا اسحار ضر اپنے دعا میاد رکھے اللہ حافظ